اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ آج بہت عرصے بعد بات ہوئی ہے کیونکہ میں سوڑا سٹڈیز میں بزی تھا تو آج میں نے سوچا کہ آپ سے بات کرتا ہوں کیونکہ میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں کیونکہ آج ماما کے کچن میں میری سب سے فیورٹ ہے چکن فرائیڈ رائیس اور اس کے ساتھ چکن چیلی ڈرائی بن رہی ہے جو کہ مجھے بہت پسند ہے تو چلیں دیکھیں یہ کیسے بنتی ہے جی ویورز محید کو چکن چیلی ڈرائی کے ساتھ چکن فرائیڈ رائیس اور بہت پسند ہے یہ اس کی فیورٹ دیش ہے اور اس کے علاوہ دو چیزوں میں محید کی جان ہے ایک ماما کی بنائی ہوئی حلیم اور ایک چکن فرائیڈ رائیس حلیم کی ریسپی بھی میں جلدی شیئر کرنے والی ہوں جو کہ بہت یونیک ہے آج میں چکن چیلی ڈرائی کے ساتھ چکن فرائیڈ رائیس بنا رہی ہوں جو کہ بلکل آپ کو ریسٹن سٹائل میں اس کی آثنٹک ریسپی ملے گی اور آپ کو بہت پسند آئے گی اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا چلے آئیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے بنتی ہے چکن جیلی ڈرائی بنانے کے لیے میں نے 250 گرام بولنس چکن لیا ہے اور اس کی لمبی سٹریپس جو ہیں ان کو سٹریپس میں کٹ لیا ہے جیورین کٹنگ میں لیکن لمبی سٹریپس ہیں اس طرح سے ان کو کٹ لیا ہے اور اس کے علاوہ ٹو ٹیبل سپون کون سور لیا ہے میں نے اور سبز مرچیں ہیں یہ یہ موٹی والی گرین سبز مرچیں ہیں اس طرح والی ان کو میں نے کٹ لیا ہے لمبا لمبا اور یہ دس بارہ جو ہے وہ میں نے یوز کی ہیں آپ زیادہ بھی یوز کر سکتے ہیں ایک انڈا لیا ہے ہم نے اور اس کے علاوہ ٹو ٹیبل سپون وینگر لیا ہے میں نے ون ٹی سپون اویسٹر سوس لیا ہے ٹو ٹیبل سپون سویا سوس ہے بلیک اور ون ٹیبل سپون وائسٹر شاہ سوس ہے اس کے علاوہ ٹو ٹیبل سپون میں نے چوبڈ گارلک لیا ہے سالٹ اور کالی مرچ جو ہے یہ اپنے سوٹیس کے کارڈنگ یوز کریں گے تھوڑی یوز کریں گے کیونکہ سوسیز میں بھی اور اس کے علاوہ ہاف ٹی سپون جو ہے وہ میں نے کرش چلیز لیے ہیں سب سے پہلے چکن کی میرینیشن کر لیتے ہیں اور اس کے لیے اس میں سالٹ اور کالی مرچ جو ہے بلیک پیپر وہ ڈالتے ہیں انڈہ اس میں شامل کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ٹو ٹیبل سپون اس میں کارڈ فلوٹ جو ہے وہ ڈال کر اس کی میرینیشن کر لیتے ہیں اس کو مکس کر لیں گے اور اس کو دس منٹ کے لیے جو ہے وہ ہم میرینیشن کے لیے چھوڑ دیں گے دس منٹ ہو چکی ہیں اور پین میں میں نے آئل جو ہے وہ گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے جیسے یہ گرم ہوگا میڈیم فلیم پہ اس میں جو سٹرپس ہیں چکن کی جو میرینیٹ ہو گئی ہیں وہ اب میں ایک ایک پیس پکڑ کر ڈالتی ہوں سیپرٹ کر کے کٹھے نہیں ڈالنی ہے ان کو سیپرٹ سٹرپس کو ڈالنا ہے اور ان کو فرائے کرنا ہے اس کو میڈیم فلیم پہ میں فرائے کر لوں گی لائٹ پراؤن اس کو ہم کر لیں گے یہ آل موسٹ جو ہے وہ ہو گیا ہے اور اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں آل سے یہ دیکھیں یہ میں نے ان کو نکال لیا تھوڑا سا اس میں سے آل لیا میں نے ون ٹیبل سپون اور اس میں گارلک جو ہے اس کو ہم سوتے کریں گے ذرا سا جیسے گارلک سوتے ہوگا اس میں فرائیڈ چکن جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں یاد رکھیں گے یہ چکن چیلی ڈرائے ہے اس میں کوئی بھی گریوی ٹائپ چیز جو ہے وہ نہیں بنے گی اس میں میں نے اب وینگر ڈالا ہے تھوڑا سا سویا سوس ڈالا ہے وائسٹر شئر سوس ڈالا ہے اور اوائسٹر سوس جو ہے وہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے سارے سوس ڈال لیں گے اس کو ٹواز کریں گے نمک اور کالی میں جب مزید اس میں میں نہیں ڈال رہی بکوز سارے سوس میں آل ریڈی جو ہے وہ کافی یہ سالٹی ہوتے ہیں اب چیک کر لی جئے گا اس میں میں نے اب پرس چلیز جو ہیں وہ ڈال دی ہیں اور ساتھ ہی اس میں سبز مرچیں جو ہیں جو کاٹی ہوئی تھیں وہ بھی ہم ڈال دیں گے جلدی سے منٹوں میں یہ ریڈی ہو جاتی ہے سارا کچھ ڈال کے بس ٹواز کرنا ہے تھوڑی سے اور یہ ریڈی ہے اس کو ڈش اوٹ کرتے ہیں اور فرائیڈ رائس کے انگیڈیونس دیکھتے ہیں فرائیڈ رائس کے لیے 250 گرام بولنس چکن جس کے میں نے چھوٹے کیوبز جو ہیں وہ کاٹ لیئے لیا ہے اور اس کے علاوہ اس میں ٹو ٹیبل سپون گارلک چاپٹ ہے ون ٹیبل سپون سالٹ ہے سویا سوس ہے چار کھانے کے چمچے چار کھانے کے چمچے ویننگر ہے اور کائلی میچ اکارڈنگ ڈو ٹیسٹ ہے وہ یوز کروں گی بوائلڈ مٹر ہے یہ ایک کپ ایک کپ جو ہے باریک کٹی ہوئی گاجر ہے ایک کپ باریک کٹی ہوئی بنگو بھی ہے اور دو جو ہیں وہ انڈے ہیں یہ انگیڈیونس یوز کریں گے ہم اور اس کے علاوہ یہ چاول ہیں مگ ڈال کر اور اب بنانا شروع کرتے ہیں جی آئل ڈال ہے ٹری ٹیبل سپون کرائی میں اور سب سے پہلے اس میں گارلک جو ہے وہ ڈال کر اس کو ٹو اس کر لیتے ہیں جیسے ہی تھوڑا سا یہ سوتے ہوگا اور اس کی خوشبو آئے گی اس میں چکن ڈال دیتے ہیں چکن کے پیسز کو ہم اس کا کلر چینج ہونے تک جو ہے وہ فرائے کرتے ہیں جی چکن فرائے ہو رہا ہے اور اس کا کلر آئیستہ آئیستہ جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے جی جیسے ہی اس کا کلر چینج ہوگا اس میں سپائسز اور سوسز جو ہیں اور ویجیٹیبلز ڈال لیں گے ہم سب سے پہلے اس میں میں نمک ڈال دیتی ہوں اور ساتھ اس کے کالی مرچ وہ بھی ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا کک کرتے ہیں اور اب اس میں ویجیٹیبلز جو ہیں وہ ڈال دیتے ہیں مطر گوبی گاجر سارا کچھ جو ہے وہ میں نے اس میں ڈال دی ہے اس کو مکس کرتے ہیں جو مرچ لال لیتے ہیں اور پھر جو ہے اس میں اب تھوڑا سا پانی یا چکن سٹاک جو ہے وہ ایڈ کرتے ہیں کیونکہ ہم نے ان سبزیوں کو ذرا کک کرنا ہے تاکہ زیادہ سخت نہ رہ جائیں جی پائی منٹس کے بعد اس میں اب میں سوسز جو ہیں وہ ڈالنا شروع کرتے ہیں ویننگر ڈالتے ہیں پہلے سویا سوس پی ساتھ ہی ڈال دیتے ہیں جی اور اب اس کو بس ہم نے تھوڑی دیر کے لیے پکانا ہے اتنی دیر کہ اس کا جو سوسز ہیں وہ ڈرائے ہو جائیں جی دیکھیں بالکل سوسز جو ہیں وہ آلموس ڈرائے ہو چکے ہیں ویجیٹیبلز بھی جتنی کوک ہونی چاہیئے تھی کوک ہو گئیں اب اس میں سکرامبلڈ ایک جو ہے وہ ہم ڈالیں گے ایک کو میں نے سکرامبل کر لیا ہے نمک اور کالی میرچ ڈال کر اور بس جی یہ ویجیٹیبلز جو ہیں وہ ریڈی ہیں اور اس میں ہم اب رائس شامل کر رہے ہیں اور بس رائس شامل کر کے اس کو مکس کریں گے اور ہمارے مزیدار سے فرائیڈ رائس جو ہیں وہ ریڈی ہیں اس لیول پہ اگر آپ کو لگے کہ تھوڑے سی آئل کی مزید ضرورت ہے تو آپ شامل کر سکتے ہیں یہ فرائیڈ رائس بلکل ریڈی ہیں چکن چلی ڈرائے پہلے ہی ریڈی تھا اب میں آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں بڑے مزیدار سے ہمارے چکن چلی ڈرائے ٹیمٹنگ ریسٹرانٹ سٹائل میں آپ کو بلکل ریسٹرانٹ سٹائل کے لگ رہے ہوں گے اگر آپ کسی چائنیز اتھانٹک ریسٹرانٹ میں چکن چلی ڈرائے کھائیں تو وہ آپ کو ایسے ہی ڈرائے نظر آئیں گے اور یہ فرائیڈ رائس ہیں جو بہت خوبصورت لگ رہے ہیں ٹیمٹنگ لگ رہے ہیں اور دونوں چیزیں ماشاءاللہ سے بہت اچھی بنی ہیں آپ ان کو ضرور ٹرائے کیجئے گا امید ہے آپ کو یہ دونوں ڈیشز بہت بساند آئیں گی ان کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کیسی لگیں اللہ حافظ